اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح سے ایک فری ٹول کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو ریکوور کر سکتے ہیں فر ایکزمپل آپ کے ایسٹی کارٹ سے یا آپ کے یو ایس بی سے یا آپ کے ہارڈ ڈسک سے آپ سے کچھ فائل ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے ریکوور کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ ایک فری ٹول ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا سیمپل اس پیچ پہ آکے آپ نے ادھر اس ڈاؤنلوڈ بٹن پہ کلک کرنے اس کے بعد یہ زیب فائل ڈاؤنلوڈ ہو دے گی آپ کو اس کو ایکسٹریکٹ کرنے اب فور ایکزمپل یہ میرے پاس ایک ایسٹی کارڈ میرا اٹیشڈ ہے اس کے ساتھ اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس ایک میں ایک فائل کوپی کر لیتا ہوں یہاں پہ اس فائل میں صرف ریکوور ڈکھا گیا کچھ بھی نہیں ہے اب فور ایکزمپل میں میرے سے یہ فارمیٹ ہو جاتا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح سے اس فائل کو ریکوور کر لوں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے یہ کس طرح کر سکتے اس ٹول کو انسٹرول کرنے کے بعد آپ کو سمپل یہ کرنا ہے کہ ونڈوز پیس کریں اس کے بعد ونڈوز سرچ کریں جب یہ آ جائے گا آپ کے پاس تو آپ کو اس کو رائٹ کلک کرنا ہے آپ کو ڈیریکٹ آن نہیں کرنا رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈنسٹیٹر پہ کلک کرنا ہے پرمیشن مانگے گا اس کو یس کریں اور آپ کا یہ آن ہو جائے گا اگر پرمیشن نہیں دیں گے اسے تو پھر آپ کا یہ کام صحیح سے نہیں ہوگا اسے اوکے پریس کریں اوکے کریں اوکے اس کے بعد آپ کو ٹولز پہ جانا ہے اوپر جو مینیو آ رہا ہے اس پہ ٹولز پہ جائیں اور اوپن ڈسک پہ کلک کریں جب آپ اوپن ڈسک پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس سارا فورمیٹ آجے گا اب آپ کو ان میں سے آپ کی جو بھی آپ کی usb ہے یا ہارٹ ڈرائیف ہے یا آپ کے ڈسٹی کارڈ ہے اس پہ کلک کریں اس کو سیلیکٹ کریں میرے کیس میں یہ جو شیئر کے نام سے ہے یہ میرا ڈسٹی کارڈ ہے جو ابھی فورمیٹ کیا تھا ہم نے اس پہ کلک کر کے اس طرح یہ بلو میں ہو جائے گا کلک کر کے اس پہ کلک کر کے اوکے پریس کریں اس طرح کرے گا پھر اوکے پریس کریں پھر دوبارہ ٹولز پہ جائیں اور ادھر سیکنڈ اوپشن میں ڈسٹ ٹولز میں یہاں پہ آپ کو ملے گا فائل ریکاوری بائی ٹائپ اب اس پہ پریس کریں اوکے اب یہاں پہ آپ کو لیف سائٹ پہ ایک لسٹ مل جائے گی اب آپ کو یہ لسٹ ہے رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ریکاور کرنا ہے آپ کو اگر پکچرز ریکاور کرنی ہے تو اس کے پکچرز کے ساتھ جو باکس بنا ہو ہے اس پہ کلک کریں اس نے ٹک بنا ہو جائے گا ساتھ اس کے اگر آپ کو ڈوکومنٹس کرنا ہے تو ڈوکومنٹس پہ کلک کریں اگر آپ کو ایمیل کرنی ہے ایمیل پہ کلک کریں اب fo rex مجھے آرچیف کو نہیں کرنا تو اس پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ ایک نا ہو اب ڈوکومنٹس میں سے بھی اگر آپا کو صرف کچھ ڈرکومنٹس کرنا ہے fo rex اگر آپ کو صرف ٹال秋 statistical کہنی ہے اور باقی سب نہیں کرنی تو آپ باقی سب کو انچے کر سکتے ہیں ولا لیکن میرے قسم میں میں سب کو چیک رہنے دیتا ہوں اور سب کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اوکے پہ کلک کرنا ہے اور یہ اس طرح سے آپ کے پاس شو ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو فائلز ہیں وہ ریکاور ہونا شروع ہو گئی ہیں اب یہ مجھے دے رہا ہے فور منٹس لیکن اس سے زیادہ ٹائم اکثر یہ لیتا ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری کے ساری سسٹم فائلز بھی ریکاور کرتا ہے تو میں ابھی ویڈیو پاست کروں گا اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر میں واپس سٹارٹ کروں گا اوکے تو اس نے اب کافی زیادہ فائلز ریکاور کر دی ہیں اس فولڈر میں اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس فولڈر میں اس نے بہت سے فائلز ریکاور کر دی ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری فائل تھی وہ ریکاور ہوئی ہے یا نہیں تو ہمیں فیعل ہے تو اس میں ٹی ایکسٹی فائلز ٹونڈ نہیں ہے اتنی زیادہ لمبی لسٹ نہیں ہے اس لئے میں سرچ نہیں کر رہا ٹی ایکسٹی فائلز تو یہ رہی ہے اب اس میں سرچ کرتے ہیں کہ ہماری والی فائل ہوئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں جو فائل ہم سے ڈیلیٹ ہوئی تھی ٹی ایکسٹی وہ اس نے ریکاور کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا سیم ہے یا نہیں تو دیکھیں وہ ہی ڈیٹا ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہماری فائل تو ریکاور کر دی ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جو سارا ڈیٹا ہے وہ ریکاور ہو جائے most of the cases recover ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی لقص صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ free tool ہے تو اتنا اچھا کام نہیں کرتا یہ تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح سے کام نہ کرے اور آپ کی files recover نہ ہو میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے میں نے اپنی pictures recover کرنے کی کوشش کی تھی پر وہ recover نہیں تھی ہوئی اور کچھ videos تھیں وہ بھی recover نہیں تھی ہوئی وہ waveform میں چلے گی تھی سب تو ان کو میں نے کافی کوشش کی تھی ان کو صحیح کرنے کی لیکن وہ مجھ سے نہیں تھی ہوئی تو try کر سکتے ہیں آپ اس کو most of the cases یہ چلے گا text files کے لئے اور pds کے لئے تو یہ چلے گا لیکن ہر بار نہیں مشکل ہے کہ ہر بار یہ چلے خاص طور پر pictures اور videos کے لئے تو یہ مشکل ہے کہ چلے لیکن آپ کی files recover میرے خیال سے ہو جائیں گی اس سے thank you for watching this video اگر آپ کو یہ video پسند آئی ہے تو please just like کریں subscribe کریں اور share کریں اپنے friends کے ساتھ